کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا مہنگائی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے جب عمران یہ وقت آنے والا ہے کہ لوگ خودکشی کریں گے انقریب آپ عمران حان کے بارے میں کچھ کہہ رہے تھے کیا کہنا چاہیں میرے کہ وہ بہتر ہے تھے یہ تو ویسی چور آگیا ہمارے یہ مہنگائی کونسی اتنی ہو گئی ہے اتنی ہو گئی ہے غریب بندہ ایک ٹائم کا کھاتا ہے دو ٹائم کا کھاتا ہی نہیں ہے تو ہر چیز تو بہو برباد کر دیا ہے کم تا کما لیتے ہیں دن کا ابھی تو پہلے تو ماشاءاللہ چاپ تو ہزار پندہ سو نکالا ہے تو بڑی سانی سے گزر جاتا ہے جتنے بھی کمائیوں اتنی مبابک کام ہی نہیں آپ کے سامنے در چکا لگا لیں ادھر گارڈوں پر نظر ہمارے کس کے پاس گاہ کھڑا ہوا ہے لوگ آئیتے ہیں حکیمت پوچھتے ہیں وہ گئے آپ دار صاحب آ گئے ہیں اب تو مہنگائی کام ہو جانی چاہیے تھی دیکھیں اب چار سال کی مہنگائی چار دن میں تو ختم تو نہیں نہیں ہوگی ابھی تو وہ تھوڑی دن ہوئے تھے چند رسہ ہون کو بیٹھے ہوئے تھا دن ہوئے ہیں صاحب کا کمہ جو کر گئی ہے اس کے رزلٹ بہتر ہے جو آئیتے ہیں مہنگائی کے ساتھ موائیتے ہوئے ہیں اب آگئے تو یہ موائیتے کیوں نہیں ختم کر دیتے ہیں مہنگائی جو پہلے کیئے ہیں وہ پٹول داستر پر جوائنٹ پر سستہ کر گیا تھا بجلی سستی کر گیا تھا اس کا پتہ ہی میں فنراز ہو گیا وہ اس کے کہاں گا خدا کا خوف کرو امام مرنے والی ہے مگائی دیکھو سبزیوں دیکھو ایم وائی کے نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو سے باقبر رہ سکے اسلام علیکم ناظرین ایم وائی کے نیوز ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کی حوث شکرا میں یہاں پہ چلوک آج چیزیں خریدنے کے لیے آئے ہوئے ہیں میں ان سے بات کرتے اور ان سے پوچھوں کیا مہنگائی ہو گئی بھی ہے اتری مہنگائی جس طرح سے بتایا جاتا تھا امران خان کے دور میں کہ بہت مہنگائی ہو گئی ہے یہ ہو گیا غریب تباہ ہو گیا تو آئیے جانتے ہیں کہ اب بھی شہباز شریف کا دور چل رہا ہے تو کیا بھی مہنگائی اس طرح سے ہو گئی بھی ہے اور اگر ہو گئی ہے تو لوگ کیسے گزارہ کر لیں آج ہے ڈریک لوگوں سے بات کرتے ہیں جب سے ساگڈار ہے نا بھی ڈالر نیچے آ رہا ہے ڈالر تو شاید پتہ نیچے آ رہا ہے اس کا تو ہمیں کوئی فائدہ خاص ہوتا نظر نہیں آ رہا وہ چیزوں کے ریٹ اور زیادہ ہو گئے ڈبل ہو گئے ساگڈار کے آنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہو گئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا بلکہ اور چیزیں جو ہم ہول سیل جاتے تھے مارکیٹ سما لینے اب اس سے زیادہ مہنگا ہو گئے اس کے انہیں کہ آنے سے نانے لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے لوگوں کو کوئی فرق نہیں بھی یہ دیکھیں سکون سے روٹی کھا رہے ہیں باقی ہم بزار میں گھوم رہے ہیں اپنا کام کر رہے ہیں کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا مہنگائی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے جب امران یہ وقت آنے والا ہے کہ لوگ خودکشی کریں گے انقریب نون لیک کی حکومت آ گئی ہے تو کیا جو ان سے امیدیں تھیں وہ امیدیں انہوں نے پوری کی ہیں کیا مہنگائی کم ہو گئی ہے ساگدار صاحبی واپس آ گئے ہیں کیا کہیں گے اس کے بارے مولک کا انہوں نے تباہ ورواد کیا ہے خان صاحب نے بھی کیا ہے نون لیک نے بھی جو بھی آیا ہے مولک کے لیے نہیں آیا ہمارے لیے نہیں آیا کہ ہم کاروبار کر سکے بزنس میں بزنس میں تباہ ہو گئے ہیں کھانا پینا مہنگا ہو گیا گئی دیکھ لیں آر چیز مہنگی کی ہے مطلب ابھی تک کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بسم اللہ نہیں کی مارکٹ میں یہ یہ دیکھیں پہلا انہوں نے بلو کا اطلاع ششو چھو رہا بلو میں انہوں نے کہا کہ بل کلوز کریں گے ہم ٹھیک ہے انہوں نے کلوزنگ کوئی نہیں کی وہ دبل پھر پیہ ہوا انہوں نے کبھی وہ ادھر بیج رہے ہیں کبھی وہ ادھر بیج رہے ہیں اب میرے کپڑے نہیں ہیں زہری باتیں بچوں کے نہیں میں نے آنا تو ہے کسی نے کسی طریقے سے جا کسی ادھر مہنگ کر رہے ہیں یا کسی طریقے سے آنا تو ہے بزار میں کوئی ضرورت کے مدد جوتی ہے یا کبڑے کوئی چیز لینی تو ضرور ہے اوہرحال سمجھو کہ اس ٹم ہر بندہ جو ہے نا ذہنی طور پر اپسٹ ہے پریشان ہے بران حان کا دور تھا تو تب ان کو گالیاں دی جاتی تھی کہ بڑی مہنگائی کر دی ہے اس کو سیاست نہیں آتی یہ ہے یہ ہے وہ ہے کہ اس کو صرف کھیلنا آتا ہے کیا کہیں گے اب اب سب ٹھیک ہے اب تو وہ ہی آئے ہیں نا جن کو ایکسپیرینس تھا نہیں وہی ہے یہی تو بات ہے نا چلو اس کو ایکسپیرینس اس کے دور میں پھر بھی کچھ مقصد سو ڈیڑھ سو پیٹرول تھا اب ڈھائی سو دو سو تیس چالیس بو گھی وغیرہ چلو اس کی ریٹ کی مطلب کچھ سبزیوں کے ریٹ گارتے پیٹرول کا ریٹ کمتا کمالیتے ہیں دن کا ابھی تو پہلے تو ماشاءاللہ چاپ تو ہزار پندرہ سو نکالا ہے تو بڑی آسانی سے گزر جاتا ہے جتنے بھی کمائیوں اتنی مبابک کام ہی نہیں آپ کے سامنے درچکہ لگا لیں ادھر گارڈوں پر نظر ہمارے کس کے پاس گاہ کھڑا ہوا ہے لوگ آئیتے ہیں حکیمت پوچھتے ہیں وہ گئے کمپیر کیے جائے امران خان صاحب کے دور سے تب مہنگائز ہی تھی سب بہتر ہے تھے اس سے تو بہتر ہے تھے یہ تو چور کا بچا ہے انہوں نے ہمیں تباہ ورباد کر دیا یہ سب ان کا دور تھا تب ہی ہم یہی کہتے تھے کہ سب ایک ہیں ان سے بہتر ہے تھا وہ سب ایک ہیں یہ نہیں کہ یہ آئی ہے ملک کے لئے کوئی نہیں آئے ملک کے لئے کوئی نہیں آیا یہ سب ایک جیسے ہیں سب ایک جیسے ہیں بھائی غریب بندہ ایک ٹیم سر کیا لگتا ہے کہ کون ہوگا جو پاکستان کا یا ہماری عمام کا سوچے گا رب العالمین کرم ہم پہ کرے عمران خان کیا کوئی نہیں ہمارے لئے ہیں اکرمان کوئی اللہ تعالیٰ کوئی اچھا سا بیجے گا نیا پیس بنا کے نیا پیس بنا کے ہاں جی ان سے ان سے نہیں ہو سکتا نہ انہوں نے کرنا ہے نہ یہ ملک کے لئے بول رہے ہیں نہ یہ ملک کے لئے گا رہے ہیں یہ ایک دوسرے کے پیچھے باگ رہے ہیں آپ عمران خان کے بارے میں کچھ کہہ رہے تھے کیا کہنا چاہئے میرے کہ وہ بہتر ہے تھے یہ تو ویسے چور آگیا ہمارے یہ منگائی کونسی اتنی ہو گئی ہے اتنی ہو گئی ہے غریب بندہ ایک ٹائم کا کھاتا ہے دو ٹائم کا کھاتا ہی نہیں ہے تو ہر چیز تو باہو پر باد کر دیا ہے عمران خان صاحب کا دور تھا تب ہی یہ کہا جاتا تھا کہ اس کی دور میں منگائی زیادہ ہے اس کو سیاست نہیں آتی وہ جا کے کرکٹ کھیلیں نہیں اس کی سیاست بلکل ٹھیک ہے تھی لیکن اس کے ٹائم پہ جب وہ سارا کچھ ٹھیک ہونے لگا وہ انہوں نے پلان کر کے رات کو سارا کچھ ہی خراب کر دیا آپ دار صاحب آ گئے ہیں اب تو منگائی کم ہو جانی چاہیے تھی دیکھیں نا چار سال کی منگائی چار دن میں تو ختم تو نہیں نہیں ہوگی ابھی تو وہ کتھوری دنوں میں چند رسہ ون کو بیٹھے ہوئے تھا دن ہوئے ہیں تو منگائی چار سال مہینے میں انہوں نے اتنی مہنگائی کر دیا کس نے کنوں نے یہ حکومت صاحب کا حکومت جو کر گئی ہے اس کے ریزلٹ بہترے جائے ایمیف کے ساتھ معاہدے ہوئے ہیں اب آگئے ہیں تو یہ معاہدے کیوں نہیں ختم کر دیتے میں آئیدے جو پہلے کیئے ہیں وہ پرٹول داستر پر جو انڈ پر سستہ کر گیا تھا بجلی سستی کر گیا تھا اس کا پتہ ایمیف نے اراد ہو گیا اس نے نہیں دیا اس نے کہا تھا کہ جو پہلے حکومت چل رہی ہے اس کو اپنا عرصہ پورا کرنے دیتے چار سال ہو گئے تھے پانچوہ سال پورا کرنے دیتے خود ہی عوام نکال دیتی ان کو ہمارے اسٹیبلشمنٹ میں مگر پیچھے پر گینے کہ آپ آؤ یہ ملک دیفالٹر ہو رہا ہے آپ آؤ ملک دیفالٹر ہو رہا ہے انہوں نے بڑا کام کر دی تو آئے پھر وہ مشکل فیصلے تو کرنے پر ہیں وہ کر رہے ہیں تو اسی طرح نہیں ہے آپ ان کے ساتھ ہیں اگر مہنگائی اور بھی ہوتی ہے ہم نون لی کے ساتھ ہیں جتنے زندگی پہلا بوٹ زندگی آخری بوٹ ہی نون لی کا وہ ان کے ساتھ ہیں ہم کارو باری ہیں اس سے کیا وجہ ہے ہمیں ریلیف ملتی ہے ہمارا کارو بار ہوتا ہے جب بھی وہ ہوتا ہے مینہ نواز جاتا ہمارے کارو بار اوپر جاتے ہیں ہمارا ریلیف ملتی ہے کیا کرتے ہیں وہ شاید کو جادو کرواتے ہیں جادو نہیں کرواتے بیجنس میں ان کو پتہ ساکھ ڈا رہا ہے ڈالر آ رہا نیچے پٹرول نیچے آیا ننگائی تو نہیں آیا جب یہ چیزیں ہیں گی تو اب ساسو کچھ ایٹر بیٹر نیچے آئے گا نواز شریف صاحب کے بارے میں شباز شریف صاحب کے بارے میں بھی ان کی حکومت آئی ہے تو اس طرح سے تبدیلی نہیں آئی جس طرح سے ہم چاہ رہے ہیں تو میرا تو خیال ہے کہ اپنا اس سے بہتر تو نواز تھا نواز شریف تھا نواز شریف کی حکومت بہتر تھی اس سے بہتر تھی جب وہ ادھر تھا تو اتنی منگائی نہیں تھی جبکہ امران صاحب آئے ہیں یا یہ پھر اپنا حکومت آگئی ہے ان کی وجہ سے بھی ڈسٹرپ ہے ان کی امران خان کی حکومت سے بھی ڈسٹرپ ہے اچھا کہیں گے ہماری حکومت کو وہ اس کو کہیں گے خدا کا خوف کرو عوام مرنے والے ہوئی ہے مگائی دیکھو سبزیوں دیکھو کوئی ایک چیز جو ہے نا جو بھنڈی ہے یا کوئی بھی سبزی لگا لو سو سے تو کم ہے ہی نہیں پیاز لگا لو ٹاماٹر لگا لو چتین تین سو اور پر ٹاماٹر پہنچا ہوا ہے اب وہ غریب بندہ کیا کرے گا بچارہ خودکشی کرے گا اور کیا کرے تو باتیں وہ بھائی نے صحیح کرے تو خودکشیوں والا معاملہ رہے گی اب لوگ بچارے مجبوراں کسی کو ضرورت کے مطابق کوئی چیز لینے نکلا ہوا لیتا کوئی بھی نہیں ہے کافی عرصے سے اپنا یہاں لوگنا اپنا پریشان ہے دیکھ رہے ہیں کسٹمر کو دیکھ رہے ہیں صبح آتے ہیں بیٹ بیٹ کے کسٹمر کا انتظار کرتے کرتے چلے جاتے ہیں اگر کسٹمر آ بھی جاتا ہے نا تو وہ نا دیکھ دوک کی اپنا واپس چلا جاتا ہے ٹھیک ہے نا اس طرح سیل وغیرہ اس پہ طاقت نہیں ہے کسٹمر میں طاقت نہیں ہے منگائی بہت زیادہ منگائی ہو گئی ہے ٹھیک ہے لوگ پریشان ہیں کبھی بل آ جاتا ہے کبھی کچھ کبھی کرایا آ جاتا ہے لاشترم بھی حساق دار نے مسنوی طریقے سے ڈالر کو ایک جگہ سٹک کی رکھا تھا اور اس کی وجہ سے ہی آئی ایم ایف کی طرف سے ہمیں نقصان بھی اٹھانا پڑا ہے اچھا یہ مسنوی انسان ہے تو بھی انسان تھا یہ مسنوی کر لیتا اس نے کیوں کیا یہ باتیں ہیں مسنوی کیا مسنوی ڈالر نیچے آتا کبھی ان کی سے کیوں نہیں آیا مسنوی نہیں ہوتا کار کردکی پہ ہوتا ہے جس طرح وہ کرے گا اب وہ شروع سے اس نے وام پہ بوجھ نہیں ڈالا اس نے کہا جو پچاس لاکی گاری لے سکتا نا وہ پچپن لاکی بھی لے گا وہ پانچ لاک گاری پہ مہنگائے کہ یہ وام پہ نہیں ڈالا انہوں نے ڈریکٹ وام پہ ڈال دیا اس فیکٹری پہ موسیقی